بسم اللہ الرحمن الرحیم چینے ہم نے بوائل کر کے رکھے ہیں یہ آدھا کلو اگلوے چینے ہیں چینوں کو ہم نے 4 سے 5 گھنٹے کے لیے بھگویا اور اس کے بعد ہم نے اس کو پریشر دیا اس کے علاوہ اس میں جائیں گے تیاز یہ دو درویانے سائز کی تیاز ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے کٹ سلائسز میں کٹ لیا لہسن کا پیس اور ادھا کا پیس یہ ایک ایک کھانے کا چمچ لہسن اور ادھا کا پیس ہے اور یہ سکھا دھنیا یہ ایک کھانے کا چمچ سکھا دھنیا اور گرم سارہ سابت گرم سارہ سے جائے گا 4 سے 5 ادھا بڑی الائسی اور ایک کھانے کا چمچ سفیز میرا 4 سے 5 سے 10 تیز پاس اور 35 سے 30 ادھا کالے میٹ اور یہ 8 سے 10 ادھا کالے میٹ اور دو اس کا ہم نے داکھینی کا چکڑا لے لیا اور اس کو ہم نے اس طرح چھوڑے 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 سفیزوں میں کٹ لیا تکسین کر لیا اور یہ آپ کو یہ تقریباً آدھی پیالی چموٹی پیوری ہے اور یہ کپیوی لال میٹ ہے یہ ایک کھانے کا چمچ کپیوی لال میٹ اور نمک حضر جائے کا اس کے لئے اس میں جائے گے جی ککنگ گوائل ککنگ گوائل آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً ایک سیلی کے طریق ککنگ گوائل ہے سب سے پہلے ہم پتیلی میں آل ڈالیں گے اور اس میں ہم پیاز براؤنگ کریں گے ساتھ ہی ہم نے پیاز ڈال دی ہے اب ہم ان کو براؤنگ کریں گے اب یہ دیکھیں یہ پیاز کافی حتہ کی براؤن ہو چکا ہے اب اس کے اندر یہ تھوڑی سی یہ چنوں کی یخنی ہے جو چنے ہم نے گوائل کیا ہے کہ اس کا پانی مکلا تھا سوڑا سا ہم نے لو ڈالا اور تقریباً آدھا جو ہے وہ لکسن اور ادرک کا پیز ہم ڈال دیں گے اور باقی ہم بچا کر رکھتے ہیں وہ کس ٹیچ پر ڈال ہیں وہ آپ کو نہ تھوڑی دیر بعد بڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ٹومیٹو پیوری شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے ٹومیٹر کا ہم تھوڑا سا پانی خوش کریں گے اب اس ٹیچ پر ہم اس میں چنے شامل کریں گے سب چیزیں یہ بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب ہم ان میں چنے شامل کریں گے اس طرح سے ہم نے ان کو مکس کیا اور اس طرح سے ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اسے ہم نے تین سے چار منٹ کے لئے اچھے سے بھون لیا اور اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور ساتھ ہی یہ جو ہم نے لیسن اور ادرک کا پیسٹ بچا کے رکھاوا تھا ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ساتھ ہی ایسے کر کے ایڈ کریں گے اس طرح سے اس طرح اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ تھوڑی سی جو چنک کی یقنی بچا کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دی ساتھ ہی اب اس میں ثابت گرم مسالہ ڈالیں گے اور یہ سکھا دنیا نمک نمک حضر زائقہ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کٹیوی لال مرچ یہ بھی آپ اپنی مرضی سے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ تھے پسند کرتے ہیں زیادہ ڈالیں کم پسند کرتے ہیں کم ڈالیں اب ہم اس کو پکنے دیں گے پانی اب اُبل چکا ہے اس کے اندر ہم چاول شامل کریں گے اس میں ہم اس سارا سارے چاول ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس کو پکنے دیں گے اس ٹیش پہ آپ ان چاولوں کو دھم لگائیں گے یہ دیکھیں ابھی اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے اس ٹیش پہ ہم اس کو دھم لگائیں گے اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو دھم لگے گا ایسے توا رکھیں اور اب اس کے اوپر یہ پتیلی بس اب ہم اس کو دھم پہ رکھ رہے ہیں اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے کہ کیا پوزیشن ہے چاولوں کی چاولوں کو دھم دیئے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو بھنگ کریں گے فلیم کو آف کریں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھاتے ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھی سے لوک آئی ہے اور بہت ہی کھلے کھلے چاول بنے ہیں ایک ایک دانہ اس کا الگ ہے یہ ہمارا مزیدار سا چنوں کا فلاو تیار ہے اسے آپ رائتے کے ساتھ کھائیں سلات کے ساتھ کھائیں یہ دیکھیں ہم نے یہ کیوٹ میں سلات کاٹر ہے اور صرف سپید زیرہ دہی کے اندر مکس کر کے یہ ہم نے ایک سمپل سا رائتہ بنایا اور اس کو مزے سے کھائیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعوں میں یاد رکھیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی ہے سمپل سی ہے ٹرڈیشنل ہے لیکن کھانے میں یہ بہت مزیدار ہے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ